اچھے اچھے اوثینٹیک اور پاورفل وظائف کے لیے نولیج پاور کو سبسکرائب ضرور کر لیں فری لائیو استخدارے کی اپ ڈیٹ اور نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ڈیل آئیکن پر یعنی گھنٹی پر لازمی کلک کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایم عبدالمنہ نولیج پاور میں ویلکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ہمارا آج کا ٹوپک ہے آج کی ویڈیو ہمارے ان دوست احباب کے لیے ہے جن کی شادیوں کو کئی کئی عرصہ گزر چکا ہے کئی کئی سال گزر چکے ہیں لیکن بے اولادی کا شکار ہیں اگر مجھے ایسے دوست احباب ابھی سن رہے ہیں یا آپ کی فیملی یا آپ کے خاندان میں سے کوئی ایسا ہے جن کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو اب پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں آج کا ہمارا عمل بہت ہی پاورفل اور آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلفل ثابت ہونے والا ہے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں ہمارا آج کا پیارا سا اچھا سا عمل کونسا ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں تو آئیے دوستو ٹائم کو ضائع کیے بغیر اپنے آج کے پیارے سے اچھے سے عمل کی طرف بڑھتے ہیں اگر آپ کوئی بھی کام کاج کر رہے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے اس کام کاج کو چھوڑ کر اپنی پوری توجہ اس ویڈیو میں رکھیں اس وظیفے کو سننے میں رکھیں تاکہ ہم اچھے طریقے سے سن کر توجہ کے ساتھ سن کر اس عمل کو اچھے طریقے سے کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے میں کامیاب ہو سکیں تو سب سے پہلے سن لیتے ہیں ہمیں آج کے عمل کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے تو آپ نے چالیس عدد یعنی فورٹی چالیس عدد لونگ اس کی پکچر جو ہے آپ سکرین پر دیکھ لیں گرم مسالوں میں اکثر ہم اسے استعمال کرتے ہیں اور زیادہ تر کورما وغیرہ جب بنایا جاتا ہے اس میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور بھی مختلف ڈشنز میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے بہرحال اس کی پکچر جو ہے آپ سکرین پر دیکھ لیں چالیس عدد فورٹی آپ نے یہ لونگ لے لینے ہیں لونگ لینے کے بعد اب اس پر کیا پڑھنا ہے اس کو توجہ سے سن لیں قرآن پاک کی سورت نور سورت نور کی آیت نمبر فورٹی لونگ بھی آپ نے چالیس لے لیے سیون ٹائمز یعنی سات مرتبہ سیون ٹائمز ایک لونگ پر پڑھ کر دم کرنا ہے یعنی سورت نور کی آیت نمبر چالیس کو فورٹی کو سیون ٹائمز پڑھنا ہے ایک لونگ پر دم کر دینا ہے تو اسی طرح چالیس لونگوں پر ہم نے یہی آیت مبارکہ پڑھ پڑھ کر دم کرتے چلے جانا ہے اور کونٹیٹی میں آپ کو بتا چکا ہوں چالیس عدد لونگ ہے اس کو توجہ سے سن لیں چالیس عدد لونگ پر سورت نور کی آیت نمبر چالیس جو آپ کے سامنے سکرین پر موجود ہے ایک لونگ پر سیون ٹائمز آپ نے اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے اور اسی طرح چالیس لونگوں پر بار بار یہ عمل کرنا ہے تو یہ ہمارا پورا عمل جب مکمل ہو جائے اب اس کے بعد اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے آئیے اس کو بھی توجہ سے سن لیتے ہیں جس دن عورت حیض سے پاک ہو یعنی جس دن عورت کا حیض ختم ہو حیض سے پاک ہو غسل کر کے اسی دن سے ٹھیک ہے جیسے ہی حیض سے پاک ہوئی اسی دن غسل کرے غسل کرنے کے بعد روزانہ سوتے وقت یعنی رات کو سوتے وقت ایک لونگ کھانا شروع کرے روزانہ ایک لونگ جو ہے وہ استعمال کرنا ہے جب آپ ایک لونگ سوتے وقت کھالیں اب اس کے اوپر آپ نے پانی نہیں پینا یہ ذہن میں رکھ لیں لونگ کھانے کے بعد آپ نے پانی وغیرہ نہیں پینا اور ان چالیس دنوں کے اندر اندر شوہر کے ساتھ یعنی ہسمنٹ کے ساتھ کم از کم ایک بار ملاپ کرنا یہ ضروری ہے یعنی ہم بستری کرنا ایک بار یہ نہایت ہی ضروری ہے اگر آپ ایک مرتبہ بھی ہم بستری کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے تو اس عمل کا فائدہ نہیں ہونے والا تو ایک مرتبہ اس لیے کیونکہ بعض دفعہ یہ معاملات ہوتے ہیں ہسمنٹ کسی اور کنٹری میں ہوتے ہیں یا آپ کسی اور کنٹری میں ہوتی ہیں کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے دوری ہو سکتی ہے کسی بھی وجہ سے کاروباری پرابلم کی وجہ سے تو فورٹی یعنی چالیس دنوں میں کم از کم آپ یہ ذہن میں رکھ لیں ایک مرتبہ ملاپ یعنی ہم بستری لازمی کریں اور اگر اس میں کوئی حرج نہیں ہو سکتا آپ کسی کے ذہن میں آ رہا ہو کہ چالیس دنوں میں صرف ایک ہی بار کرنی ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو قریب نہیں ہوتے یا کوئی بھی مجبوری ہوتی ہے لیکن اگر میاں بیوی قریب ہیں اکٹھے رہتے ہیں جو ہسمنٹ ہیں وہ دوسری کنٹری میں نہیں ہے کہیں اور بیزی نہیں ہے تو آپ ایک سے زیادہ مرتبہ بھی کر سکتے ہیں اور کوئی کونٹیٹی نہیں ہے آپ دس مرتبہ کریں بیس مرتبہ کریں تیس مرتبہ کریں جتنی مرتبہ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جللہ اس عمل کی برکت سے اگر اللہ تبارک و تعالی کی مدد شامل حال رہی تو ہم ضرور استفادہ حاصل کریں گے اور ہماری جو بے اولادی کی بیماری ہے ضرور ختم ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی اپنے خزانوں سے ہمیں ضرور اولاد سے نوازے گا لیکن یہاں پر ذہن میں رکھ لیں جب بھی کوئی وظیفہ کریں جب بھی کوئی عمل کریں آپ کا اعتقاد کامل ہونا چاہیے پختہ یقین کے ساتھ اس عمل کو کیا کریں اگر آپ کے دل کے اندر تھوڑا سا بھی کھٹکہ ہوا عمل شروع کرنے سے پہلے کوئی بھی وظیفہ کرنے سے پہلے کہ پتہ نہیں اس وظیفے کا اثر ہوگا یا نہیں ہوگا پتہ نہیں مجھے یہ وظیفہ فائدہ پہنچائے گا یا نہیں پہنچائے گا تو جیسے ہی یہ کھٹکہ یہ وہم آپ کے دل میں پیدا ہو گیا آپ کا یقین جو ہے وہ ناکس ہو گیا تو آپ اس وظیفے سے استفادہ یعنی فائدہ حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے اور یہاں پر آپ کو یہ بھی اہم بات بتاتا چلو اگر آپ یہ صورت و نور کی جو آیت مبارکہ اپنے سکرین پر دیکھی آپ خود نہیں پڑھ سکتے آپ کسی سے بھی یہ عمل کروا سکتے ہیں کسی اچھے پڑے لکھے کسی حافظ کسی کاری سے یہ پورا عمل آپ اس کو بتا دیں اور اس سے کروا لیں لیکن یہ ذہن میں رکھے جس سے بھی کروانا ہے اس کی پروننسیشن اس کا تلفز لازمی ٹھیک ہونا چاہیے اور کوشش کریں کہ نمازی سے یہ عمل کروائیں اور خود بھی نماز پڑھا کریں قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں تب ہی یہ تمام وظائفوں سے ہم زیادہ فائدہ ہو سکتے ہیں تو دوستو اگر آج کی میری ویڈیو آج کا میرا عمل آپ کو اچھا لگا ہو پیارا لگا ہو تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں شیئر ضرور کر دیں اور اسی طرح ریڈ کلر کا جو سبسکرائب کا بٹن ہے یہ بلکل فری ہے ہماری ٹیم کو سپرٹ کرنے کے لیے اس پر ایک کلک لازمی کر دیں ابھی کے لیے اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ